اس ٹوپک پہ پہلے بھی میرے ایک لیکچر پڑھا ہوا ہے یوٹیوب پہ وہ بھی دیکھو اس سے پہلے میں نیسٹاگرام والی پوش پڑھو پھر وہ لیکچر دیکھو اور پھر جا کے یہ ویڈیو دیکھو صحیح ہے اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک ہے آرٹیکل جو میں نے ہی لکھا ہے آرٹیکل وہ بیسٹ ہے اس میں یہ سارے سکینز جو میں آج دکھاؤں گا جو میں نے پہلے ویڈیو میں دکھائے تھے وہ سارے سکینز ویڈ ایکسپلینیشن آپ کو وہاں پہ تو اس آرٹیکل میں مل جائیں گے وہاں سے اپ ڈاملوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں خیر اپنی ایک ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں اور اسٹاگرام پوسٹ میں میں نے کچھ چیزیں جانبوش کے چھوڑی دی میں نے کہا تھا وہ اگلی ویڈیو میں کلیر کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ بات آتی ہے کہ کابوسیب نے بھی زبیان کی جو حدیث تھی یہاں پہ اس کو کچھ علماء نے اتھینٹیکیٹ کیا ہے جس میں امام حاکم امام ترمی امام حاکم اور امام hayaسمی پہلے ہم بات کرتے ہیں امام حاکم اور حیسم کی گریڈنگ پہ امام حاکم جناب کہتے ہیں کہ حدیث بکھاری مسلم کے میعار پر صحیح ہے اب مسئلہ یہ ہے امام حاکم نے تو کہہ دیا کہ بکھاری مسلم کے میعار پر صحیح ہے لیکن اور جنل scratch یہ کہ نہ امام بکھاری نےا کوئی کابوس بن بی زبیاں سے کوئی حدیث لیا ہے نہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں کوئی حدیث بیا غیر قبوص بن ابی تھا اس کین جس میں تاکہ ہم نے کابوس کو پکڑا اس کی کرپشن کے بعد جریر بن عبداللہ نریٹ کرتے ہیں نا تو امام بخاری کی تتحانیف کے مطابق تو کرپشن تھی کابوس کے اب بات یہ آگی کہ امام حاکم نے اسے بخاری مسلم کے میار پہ صحیح کیوں کہہ دیا اور ابوبکر الحیتمی نے اسے حسن کیوں کہہ دیا اس حدیث کو یہ دون پہلے میں امام حاکم کا دکھاتا ہوں امام حاکم جو تھے نا وہ حدیثوں کو نریٹ کرنے حدیثوں کو گریڈ کرنے میں بہت لینئر تھے وہ ضعیف حدیثوں کو بھی صحیح لکھ دیا کرتے تھے یہ چیز سیر عالم النبوہ میزان الہتدال اور دیوان الہسلام کی دوسری جلد ان ساروں میں ہے اب حاکم کی مستدرک تھی نا اس کی کریکشن میں امام زہابی نے لکھی تلخیص المستدرک کیوں کیوں کہ امام جو حاکم تھے اوبیسلی انہیں بہت طرح ضعیف حدیثوں کو صحیح کہہ دیا تھا سیم تنگ امام حجر اعتمی وہ بھی حدیثوں کو گریڈ کرنے میں بہت زیادہ لینئر تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گریڈ ہے نا یہ بالکل بھی کسی جس کو تھینٹی کیٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ ان چیزوں کا عدل نہیں کرتے تھے بہت زیادہ واہی واہی حدیث کو بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے اب بات آگئی امام ترمی جی کی گریڈنگ کی انہوں نے حسن کیوں کہہ دیا اب یہاں پہ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے جو امام ترمی جی کی حسن گریڈنگ تھی نا وہ اگریڈ اپ ہون ہے کہ وہ اس وقت حسن گریڈنگ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی صحیح طرح تو وہ جو ضعیف روایتیں بھی ہوتی تھی نا تو جب وہ اسٹیبلش نہیں تھی تو اسے وہ حسن قرار دے دیتے تھے کیونکہ جو امام ترمی جی نے رولز دیتے نا ایک روایت کے حسن ہونے کے یا ایک روایت کے ضعیف ہونے کے وہ رولز پورے اتر ہی نہیں رہتے اس چیز پہ یہ چیزیں ایک یارہ یارہ سال پہلے کی حلوی ہوئی جن کے آج میرے جواب دینے پڑھ رہے ہیں اور جو حدیثیں امام زہابی نے صحیح قرار دیں حسن قرار دیں یا قبوس ابن ابی زبیان کی سے شیخ زبیر علی زائی اور البانی نے ضعیف کہا ہے ایون کہ ان کے اب دارو سلام نے بھی ضعیف کہا ہے پہلے میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ احکام الجنائز امام البانی کی ہے یہاں اوپر امام البانی لکھتے ہیں کہ قبوس قبوس ابن ابی زبیان پھر آگے وہ اس ناریشن کو ضعیف جامعہ سگیر میں بھی کوٹ کرتے ہیں شیخ زبیر علی زائی نے بھی ناریشن کو ضعیف کہا ہے تو خالی ہم سے امام البانی پہ نہیں چل اور امام ترمیزی کی قبوس والی ناریشن کو سلسلہ حدیث زعیف ہمیں بھی کوٹ کیا ہوا اب پیچھے بچے امام زہابی رحمہ اللہ علیہ کے انہوں نے اس حدیث کو حسن کیوں کا یہاں پہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں طریق الاسلام میں کہ قبوس حسن پہلی بات حدیث کی گریڈنگ جو ہے وہ امام زہابی نے حسن کا ہے اور حدیث کی گریڈنگ جو ہے وہ جرہ سے جرہ سے نکلتی ہے جرہ جس طرح کی رابی پہ ہوئی ہوگی اس سے گریڈنگ نکلے گی اب امام زہابی کی جرہ دیکھ رہتے ہیں قبوس ابن ابی زبیان پہ امام زہابی اپنی المغنی فیہ زوافہ پیج نمبر 111 جلد نمبر دوگ میں لکھتے ہیں وقالہ نسائی وقیرہ لائسہ بالکوا کہ نسائی اور ان کے نسائی وقیرہ باقی سارے عالموں نے کہا کہ یہ لائسہ بالکوا یہ سٹرونگ نیریٹر نہیں ہے اور المغنی فیہ زوافہ جو ہے وہ امام زہابی کی کتاب ہے ویک نیریٹرز کی یہ ایک جگہ ہو گیا پھر ایک جگہ اور تلخیص المستدرق میں بھی اسے امام زہابی زعیف کہتے ہیں اور تلخیص المستدرق میں صرف ایک بار نہیں تین بار اسے ضعیف کا ہے تین حدیثوں پہ اسے ضعیف کا ہے کوئی امام زہبی اپنی دیوان زوافہ و مجھولین و مطرقین میں بھی کوٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی ایک اور کتاب ہے وہ بھی ویک اور فیبریکیٹر نریٹرز کی کلیکشن ہے پھر میزان الہتدال میں بھی امام زہبی سہم بات کر رہے ہیں میزان الہتدال میں بھی اس حدیث کے اوپر وہ جرہ کر رہے ہیں اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں اگر ایک بندہ اپنی اتنی زیادہ کتابوں میں کہہ رہے ہیں ایک بات تو تاریخ الاسلام میں وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا گلتی یا تو ان سے کوئی گلتی ہوئی تھی یا وہ کابوس کے اندر کنفیوز ہو گئے تھے یا بعد میں انہوں نے جرہ دیکھی اور کابوس کے اوپر ان کے ویوز چینج ہو گئے یا تحریف یہ تین ویز ہیں کیونکہ چار جگہ امام زہبی کا جو کول ہے وہ زیادہ ایکسپٹ ہوگا سوائے کہ ایک تاریخ الاسلام بھی جگہ میرا تو میرے خیال سے تلخیص مستدرک امام زہبی کا لیٹسٹ وارک تھا جتنا مجھے یاد ہے جو ایک نیریٹر پہ گریڈنگ ہے نا جو ایک نیریٹر کے اوپر جرہ ہے گریڈنگ ہے جو اس کے گریڈ ضعیف ہے سکہ ہے جو بھی ہے ایک نیریٹر کی جو گریڈنگ ہے نا وہ ایسپٹ ہوتی ہے امام حجر سے کی مانی جاتی ہے اور امام زہبی کی مانی جاتی ہے اب امام زہبی نے اتنی زیادہ جگہ ضعیف ضعیف کہہ دیا اسے بلکہ ساتھ جگہ ضعیف کہہ دیا ایک دکھا سالان حدیث کہہ بھی دیا تو وہ چیز کو بھی وہ کول کوئی اہمیت نہیں رکھتا اب امام ابن حجر کی گریڈنگ دیکھتے ہیں ابن حجر قبوچ ابن زبیان کے بارے لکھتے ہیں فی ہی لین اس میں سوفٹنس ہے اس میں ویکنس ہے یہ چیز عبد الرحمان بن ابی حاتم ہم اپنی کتابات جرہ و تعدیل میں کنفرم کرتے ہیں اگر ہم ان سارے علماء جنہوں نے اس کو حسن کا آئے یا صحیح کا آئے اس حدیث کو ان کے کول پر ہم ریلائے بھی کر لیں تو میں نے پچھلے لیکسر میں کوئی دس سے یارہ علماء دکھائے تھے جو اس بات پر ایگریڈ تھے کر رہے تھے جو اس بات پر ایگریڈ کر رہے تھے جو قبوچ ابن ابی زبیان ہے وہ ویک ہے تو ہمیشہ مجورٹی کے رائے سیپٹ ہوتی ہے بات ختم اچھا اے تیزم بستی اسلام جو ویب سائٹ ہے اس نے کوئر نہ گھٹیا کوشش کی اس حدیث کو بچانے کے لئے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اپنی مجموع فتوہ میں کوٹ کیا اسے جاہل کے بچوں کو فقہ علف بے نہیں پتا فقہ علف بے نہیں پتا امام ابن تیمیہ جو تھے وہ فق میں ہمبلی تھے اور جو ہمبلی سکولرز ہیں وہ ضعیف حدیث کو ایزا نیویڈیس کوٹ کر لیا کرتے تھے تمہیں تو فقہ علف بے نہیں پتا چھنکنہ نہیں پتا تم فقہ پہ بات کیسے کر رہے ہو خیر میرا جو یوٹیوب پہ لیکچر لگا ہو ہے اس کا بھی لنک میں نے کمنٹ میں پین کر دیا صحیح ہے یہ بھی لیکچر یوٹیوب پہ بھی جائے گا انسٹاگرام پہ بھی جائے گا اس کا فرس لیکچر کا لنک پینٹ کمنٹ میں ہے دسکرپشن میں مل جائے گا اور جو آرٹیکل ہے میرا اس کا لنک پینٹ کمنٹ میں بھی ہوگا دسکرپشن میں بھی تمہیں مل جائے گا اور جو آرٹیکل کا لنک ہے اسے کروم پہ ڈالنا اسے ڈریکٹ کھولو گے تو وہ تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے وائلڈ پریس کی ویب سائٹ ہے وہ سمجھا کرو تھوڑا تو اسے ڈریکٹ کروم میں ڈالنا تب کھولو ابھی خوف ہوتاری ہوا رکل اتاری میری ذرب ہے کاری قضا ہوں میں دمانی مجھے کہتے ہیں افعال